ایک طرف چوکی دا اور دوسری طرف دکان دا مسلمانوں پر اتیچار ہو رہا ہے کیا اور کیا مسلمانوں پر جو اتیچار ہو رہا ہے سرکار اس بات کو بڑھاوا دے رہے نمشکار میں ہوں راول شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین ایلیوز اور بات خبروں کی کر رہے ہیں دراصل ہیترہ بات سسانسد آسا دو دن اور ویسی رہے ہریانہ کے نو اور میوات میں جو ہنسہ ہوئی جو دنگے وہاں پر بڑھ کے اس مدے پر انہوں نے صدن میں اپنی بات دراصل حالی میں ایک خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ہریانہ میوات اور تمام جلو میں جو مسلم سمودائے کے لوگ ہیں ان کی دکانوں سے ان کی دکانوں سے تمام سمان کو خریدنا بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہندو سنگٹھن کی طرف سے لیا گیا یہ بات جب آسا دو دن اور ویسی کو پتا چلی تو اور ویسی بڑھا اور ویسی نے کہا کہ موجودہ سمیے میں دیش جہاں ٹیکنالوجی کے چھیتر میں آگے بڑھ رہا ہے جہاں موڈی جی سب کا ساتھ سب کا بکاس کی بات کرتے ہیں وہاں پر اس طریقے کی استطیاں کا ہونا اور وہاں پر اس طریقے سے دھرم اور جاتی کے ادھار پر بھید بھاو ہونا کیا یہ ٹھیک ہے ایسا دو دن اور ویسی نے سیدھے طور پر کہا چوکیدار سے آج ویپاکشی نہیں پورا دیش درہ ہوگا ہے کیونکہ چوکیدار جس طریقے کی چوکیداری کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو تو بچا رہے ہیں لیکن جو سوال پوچھ رہے ہیں انہیں اندر ڈال دیا جا رہا ہے ادھیرنجن چودری کو ایک دن کے لئے سسپینڈ کر دیا گیا کیوں کیونکہ وہ اڈانی کو لے کر سوال پوچھ رہے تھے کیونکہ وہ دیش کے مدے کو لے کر سوال پوچھ رہے تھے تو جو تصویریں دیکھنے کو ملنے یہ نا جو حالات دیکھنے کو ملنے وہ یہ ظاہر طور پر بتا رہے ہیں وہ یہ صاف طور پر بتانے کی کتنا بڑا وستار دیکھنے کو ملنے جی ہاں میں اپنے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ پلحال جو تصویر ان دنوں دیکھی جا رہی ہے جو حالات ان دنوں نظر آ رہے ہیں وہ ظاہر طور پر یہ بتاتے ہیں کہ کیا آسد دودین عویسی لگاتار جس طریقے سے موزی سرکار کو گھیر ہیں یا ہریانہ کے نو اور میوات میں جو دنگی ہوئے اس کا اثر کیا چناووں پر دیکھتا نظر آئے گا اور کیا وپکش جو کہہ رہا ہے کہ چناو سے پہلے ہندو مسلمان اور اس طریقے کی ستتیاں ہو رہی ہیں تو کیا یہ ظاہر طور پر بتاتے ہیں کہ شاید کبھی بھی جو ہے یہ مدہ اگر اٹھ رہا ہے تو چرکار کے لئے ستہ پکش کے لئے ایک چنوٹی تو بن سکتا ہے لیکن چوبیس کا چناو کیا ستہ پکش ورسز وپکش اگر ہو رہا ہے تو آنے والے سمیں کے اندر یہاں پر جو مشکل ہے وہ ستہ پکش کی بڑھتی نظر آئے گی آج کے لئے تہیں آپ سے دوارا ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجئے